موسیقی السلام علیکم میں حریب محمد پروگرام جس تجو ہیلتی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بہت بڑا حصہ ڈاکٹر شمراناز اور ڈاکٹر نصر الرحانہ صاحب ہیں آپ شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور الحمدللہ میں کہتا ہمیں کوئی ایک سال ہونے کو آ گیا ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس تجو میں لگے ہوئے ہیں کہ بہتر سے بہتر لائف اسٹائل ہو ہمارے اس قوم کا ہماری قوم بھی دنیا کے دوسرے ترقی آفتوں والے کی قوموں کی طرح ایک اچھی زندگی جیے جی کے جیے نہ کہ مر کے جیے منطب اکٹوبر یہ مہینہ کینسل کی جانکاری کے بارے میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی فاظت کرے کئی طرح کے کینسل کے مرض ہیں لیکن آج ہم آج ہم بات کریں گے بریشت کینسل کے بارے میں تاہیے شروع کرتے ہیں بات ڈاکٹر شواناناز سے اور ڈاکٹر نصر الرحانہ صاحب سے کہ وہ کیا میسیج دیتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکر ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیسے دیتے ہیں آپ کی سر تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ ویورز کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ وینس ٹیلی ویشن نے ہمیں جستجو وید ہیلتی لائٹ سٹائل کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے اور ہم ہی ایوری سیٹر ڈے پروگرام کرتے ہیں اور ہیلتھ اویرنس سیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ ہمیشہ اویر رہے اور ہیلتی رہے کوئی شک نہیں سر جو آپ کا اس میں شیئرنگ ہے جو آپ کی پرفارمنس ہے جو آپ کے میسیجز ہیں جو آپ کی جستجو ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت عجر دے وینس چینل کے لئے بھی اس پروگرام کے لئے بھی ہماری پوری ٹیم کے لئے بھی یہ بہت بڑا ہونر ہے اور ہم شور کہ آپ بھی ٹھیک جڑے ہو ہیں میڈیکلی جگہ جگہ جاتے ہیں ورکشپ کرتے ہیں ہر چینل پہ آپ چھائے ہوئے دونوں ماشاءاللہ تو اس کا فیڈ بیگ بھی آپ کو بھی مل رہا ہے مجھے بھی مل رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ویری گوٹ مطلب ہم واقعی سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی ہو رہا ہے آج ہم جو ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گے یہ چونکہ بند تو پورا ہی کینسر کی مختلی جو امراض ہے اس کے بارے میں ہے بریسٹ کینسر تو بریسٹ کینسر کی سب سے جو پہلا آتا ہے سوال کی یہ ہوتا کیسے ہے کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بریسٹ کینسر ہوتا کیسے ہے اس کا تو ایکچولی کاوز اننون ہے لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں یا فیزیشنز یا ریسرچرز کہ وہ اس کا باعث بنتے ہیں اس میں سب سے امپورڈنٹ تو ہے فیملی ہسٹری تین پرسنٹ جو ہے وہ فیملی ہسٹری کہتے ہیں جینس میوٹیشن یعنی جینس کے اندر کچھ ایسی چینجز آ جانا کسی بھی وجہ سے ریڈییشن کی وجہ سے کیمیکل چینجز آ جانا تو اس کی وجہ سے بھی سرٹن جینس جیسے بی آر سی اے ون بی آر سی اے ٹو پی فیفٹی تھری یہ جینس ہیں جو کہ مدر سے جو ہے اپنی اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ بھی ایک ایسی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارے جو اس کو ڈیمیج ڈی ای نی بھی کہتے ہیں ڈیمیج ڈی ای نی سیلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں لیکن ہمارا ایمیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے لیکن جن لوگوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو یہ وہ اس کو ڈیسٹرائی نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے یہ ایک کاؤز اس کا یہ بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ جو ہے کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے باعث بنتے ہیں ایک بڑھتی ہوئی عمر ایج جیسے ایج بڑھتی ہے انفرٹیلیٹی اولاد کا نہ ہونا اچھا ایج بڑھنے کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کی وجہ سے ہمارے کچھ ہارمونل لیول جو ہیں ایسٹروجن وغیرہ کے ڈسٹراب ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ایک روٹ کاؤز بنتے ہیں اس کے علاوہ لیک آف پریس فیڈنگ جو ماں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی پھر اوور ویٹ ہو جانا اگر آپ کی او بیسٹی ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ کا ایسٹروجن لیول اور انسولین لیول جو ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے ایکسپوڈر تو در ریڈییشن کچھ ایسی ریڈییشن جو کہ آپ لیتے ہیں کچھ ایسی تھرپیز لیتے ہیں اگر چیس پہ بار بار اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ہارمونل تھرپی ہارمونل تھرپی اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہارمونل تھرپی آپ جب بھی لیں اپنی ڈاکٹر کی انڈر سپرویجن لیں آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ جب چاہا کسی کا سنا کوئی ایڈ دیکھا آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہمیشہ اپنی ڈاکٹر کی انڈر سپرویجن رکھیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کنزپشن آف ڈیفرنٹ ڈرکز جیسے الکوہل جو لوگ لیتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو کم ہے لیکن سموکرز وہ بھی اس کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لیٹ مینو پاوز ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے آپ کو یہ چانس ہو سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ رسک فیکٹرز میں آتے ہیں تو اس کے یہ ایک کاوز بن سکتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ ہر مونل تیرمی یہ کیا چیزیں ہر مونل دیکھیں ہماری باڈی میں ہمارا میٹابالک سسٹم ہے میٹابالزم جو ہے وہ ہمارے کنٹرول ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن اس میں ہر مونز ہیں ہر مونز ہیں جو کہ پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے تو یہ سارے ہماری باڈی کے اندر کیمیکل میٹابالک سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں یا سادہ سا سمجھیں ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہر مونز ڈیفرنٹ ہر مونز جیسے لیڈیز کی ایسٹروجین ہے پروڈیسٹرن ہے پروٹیکٹیو ہر مونز ہے آفٹر منوپالز یہ ہر مونز ختم ہو جاتے ہیں یا دسٹرم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آسٹیو پروسس شروع جاتا ہے آرکھرائٹس ہارٹ پر بلڈ پریشر اور بہت سارے ایشیوز تو مطلب یہ جو ہر مونز ہیں یہ ہماری باڈی کے فنکشن کو مینٹین رکھتے ہیں اور ہمارے باڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایگزوکرائن ہر مونز ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے ہماری یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایفیکٹس نہ آئیں جو ہماری باڈی میں جیسے پروٹیکٹیو طور پر تو اپنے ڈاکٹر کی سپرویجن میں کریں اور بھی بہت سارے بیماریاں جس میں ہرمونل تھیرپیز دی جاتی ہیں آفتر سرجری اور فیمیلز کی جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں کائنوکولوجس جو ہیں وہ ان کی سپرویجن میں آپ ہرمونل تھیرپی دو تین بار لے لیں آپ لیکن کوئی ایسی چیز محسوس کریں کوئی بھی بندہ ایکس وائی زی بندہ چاہے وہ لیڈی ہو یا جائنٹ ہو کوئی شو نہیں ہے کوشش کریں کہ پھر وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں نہ ہی ڈریں نہ ہی گھبرائیں اچھا ہوتا کیا ہے جو ہمیشہ سے بات ہوئی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں یہ خوف ہے انسان کے اندر یہ بیماریوں کی وجہ یہ بھی ایک بنتا ہے جی ہاں خوف بھی ہے یہ مطلب لیک اوپ ایڈیوکیشن ہے اب جیسے لیکن لوگوں کو جیسے اویئرنس ہے بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ فونس پہ بھی آپ کو یہ میسیج مل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ آپ لوگ اویئرنس جو دے رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں اس کے خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے میموگرام کہا جاتا ہے کہ آفٹر فیفٹی جو ہے اور تو کوئی ایک دفعہ سال میں میموگرام کرائیں اور اگر کوئی ینگسٹر لڑکیاں ہیں جن کو ایسی کوئی تکلیف فیل ہوتی ہے کوئی گلٹی فیل ہوتی ہم آگے چل کے بتائیں کہ اس میں کیا ایسی علامات ہیں ویسے تو اس کی اس علامات ملتی نہیں اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ کینسر آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمیں پتا نہیں چلتا اس میں درد نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے وارننگ سائنز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس کے کچھ ٹیسٹ کرائیں ایک تو میں نے بتایا میموگرام کرانا ضروری ہے سیکنڈ جو اگر ینگ سٹر لڑکیاں ہیں ان کو اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا الٹرساؤنڈ ہوتا ہے اگر اس میں فائننگ ملتی ہیں تو اس کے بعد پھر الٹرساؤنڈ گائیڈڈ بائیوپسی پھر ہارمونل ٹیسٹ وقی رہا ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ڈائیگنوز کر لیتے ہیں ارلی سٹیجز میں تو پری کینسر سٹیج کو بھی آپ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ دے کے اس کو روک سکتے ہیں بالکل صحیح کہ ہوتا یہ ہی ہے نارمالی کہ اگر وقت پہ تشخیش کر لی جائے ٹیسٹ کے ذریعے تو کیا ہے کہ وہ چیز ختم تو خیر واللہ اللہ کی تعریف ختم بھی کر دے لیکن وہ اٹلیس روک سکتے ہیں آپ میں خاص یہ یہ نا آپ نے کہ میموگرام ٹیسٹ افتر فیفٹی یعنی ہر سال عورت کو کروانا چاہیے ایسا ہی کچھ کہ نا آپ نے دیکھ یہ چیز ہیں یہ ہی تو میسیج جو مطلب فری آف کسٹ بے لاز گھر بیٹھے مل رہے ہیں اور کیا چاہیے مطلب ہم اپنے طور سے کوشش کریں ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر کے اگر اس کو فالو کر لیں تو ہم بہت سی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ صاحب چونکہ یہ ایک عورت ریلیٹڈ میٹر ہے لیکن بینگ آپ فیملی میمبر جو بھی آپ کے نیکسٹ کنز ہوتے ہیں جو بھی آپ کے قریب کے رشتے ہوتے ہیں شوہر بچے بیٹیاں بیٹا ان لوگوں کا کیا کردار ہونا ہنیو صاحب اصل میں چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے ذکر کیا ہے کہ ان دنوں میں جو میمو گرام اور دوسری بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ اس منتھ میں آپ کسی بھی پاکی گورنمنٹ ہسپیٹلز میں چلے جائیں یہ فری آف مردوں کا کیا رول ہون چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو فیمیل ہیں ہم ایشیان میں رہتے ہیں ہماری حیاء اور اس کا جو امپیکٹ ہے ہماری بچیاں جو ہیں ہماری اور جن کے ماں باپ ان سے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں وہ تو ڈسکس کر لیتی بچوں کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں کیونکہ آج کل بیسے بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ موبائل ویڈ شبادہ نے کہا کہ میسیجز آرہے ہوتے ہیں آپ ٹیلی ویژنز پہ بھی اس طرح بہت سارے میسیجز آرہے ہوتے ہیں آپ اپنے سیلف اسیسمنٹ کر سکتے لیکن میلز بھی ہیں جو اپنے ہزبینڈ کو اپنے بچوں کو بتانا تھوڑا سی خوف محسوس کرتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا یا جیسے بھی آپ نے کہا کہ جب وہ ٹیسٹ کے طرف چلے جاتے ہیں اس کے ظاہر ہے اس کے لئے ڈاکٹر ہے ہماری میڈیکل ٹیم ہوتی ہے تو اس کے لئے ضبور چاہیں اور اس کا اسیسمنٹ کروئے خدا نخواستہ اگر سٹیج ون سٹیج ٹو میں بچہ ہے بچہ میں ذکر اس لئے ہوں کیونکہ یہ میل میں بھی ہوتا اچھا میل میں بھی کچھ کیسز آتے اور دوسری یہ ہے کہ فیمیل بچیوں میں آتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جا کے میموگرامی کروالی جائے میموگرامی کرائیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا اگر سٹیج ہوگا تو اس کو ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے اور اس کا ڈیاغنوز ہو کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس منت میں یہ سارے ٹیسٹ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں فری ہوتے ہیں تو اس منت کیا مطلب کیا چارجی تیں کیا مطلب مموگرام ٹیسٹ اور پرائیویٹ ہسپیٹلز میں تو یہ تھوڑا سا کوسلی ہے لیکن گورنمنٹ ہوسپیٹلز میں یہ مموگرام ٹیسٹ چل رہا ہے بلکل فری ہے ظاہر ہے لیکن اس منت میں سپیشلی کیونکہ یہ ہیلتھ ویرنس منت ہے اور اس میں سپیشلی جو ہے میموگرام اور بلد ٹیسٹ جو ہے سپیشلی کینسر کے پارٹ ویو سے یہ فری آف کواست ہوتے ہوتے اس کی تو بغیرہ ویرنس ہو رہی ہے جگہ بغیرہ منشن کیا جاتے ہاں لیکن بلکل بہت اچھی بات کیا آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی قوم کو کیونکہ دیکھیں نا ہم تو نورمالی لوگ پرائیوٹ نہیں جاتے ایسا ہی ہو رہا ہے تو گورنمنٹ مگر فیسلی اور کوئی شک نہیں ہمارے گورنمنٹ کے بھی ہسپیٹلز بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں اب ظاہری بات چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم شرط یہ ہم بھی تو جا کر طریقے سے رہیں ہم جا کے ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہم آئے تو ہمیں چیک کر لو چھوڑ دو باقی کو تو یہ ایشوز میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سمجھنا چاہیے سکون سے رہے دنیا بھر میں بڑی ڈس پر یہ جگہ پر ہسپیٹلز میں میں نے سمجھتا کہ کوئی بھی گھومنے جاتا ہے ایک چیز ہے کہ جب کینسر کی بات آتی ہے نا تو کینسر کی پوائنٹ ویو سے جب پیشنٹ کو پتا چلتا ہے کہ اس سے خدا آغاز تک کینسر ہے تو اس میں اپنا ایٹیجوڈ تھوڑا سن کا چینج ہو جاتا ہے لیکن ہماری جو ڈاکٹرز ہیں جو ٹیم ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں اور وہ ظاہرہ کی سچوشن کو سمجھ دیں انہیں پتا ہے کہ پیشنٹ ڈسٹرب ہے تو پوائنٹ ویو سے اسی طرح اس کو ٹیٹ کر رہے ہوتے لیکن پھر بیماری رہے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے اور اس پہ مزید جو بھی جانکاری آپ کی طرف سے ملی گئے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو پلیز جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دن آگے پیچھے چل رہے ہیں جو بیواریوں کے بارے دنیا آزرہ موسیقی 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 کمیز سے فائملیوں to دیگر کل کرمیانالبی برای بریسٹ کنسر میرا گا ایجا موسیقی موسیقی یعین سم Lokوام موسیقی جو فیڈنگ نہیں کرواتی ہماری ینگ سٹرلز ان میں بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ قدرتی حملے جس کو اگنور کیا جاتا ہے فیڈنہ کروانا بلکل اور یہ بڑا نقصان دے معاملہ ہے ہمارے بچیوں کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے مطلب آج کل ایک فٹنس کا جو سلسلہ چل پڑا ہے میرا وجہ کا اچھلی اس سے کوئی اس کا کوئی کنسر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ فیڈ کروائیں گے تب بھی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب یہ طریقے کر کیوں ہو رہا ہے کیوں کر رہی ہیں ہماری بچیاں یہ دیکھیں بچیاں ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہوں گے فٹنس کا لیکن آج کل جو لڑکیاں ہیں زیادہ تر ورکنگ وومن ہیں اور جب بچیوں کو اتنی ظاہر ہے ہمارے یہاں تین مہینے کی ہمیں میٹینیٹی لیف کرتی ہیں ایک مہینہ پہلے ہوتی ہے ایک ڈیڑھ مہینہ اور ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ مطلب بی بی کے بعد ہوتی ہے ڈیلیوری کے تو اس عرصے میں اب بچہ جو ہے اس کو تو ظاہر ہے اگر ماں صبح جوب پہ جاتی ہے پانچ بجے سے چھ بجے تک واپس آتی ہے تو بچے کے لیے آٹومیٹکلی اگر وہ اس کے پانچ بجے کے بعد اگر وہ مدر فیٹ پہ ہے تو اس عرصے میں تو اس کو کچھ نہ کچھ اوپر سے دینا ہی پڑتا ہے ایک تو ریزن یہ ہو گئی ہے سب سے بڑی ریزن جو ہے لیکن جو فٹنس کا جہاں تک تعلق ہے تو جو لوگ اس کو دیکھ کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ جو لوگ اپنے بچے کو اب مدر فیٹ پہ رکھتے ہیں وہ عورتیں فٹ رہتی ہیں ان میں اوبیسٹی بھی نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا ایک ٹول ہے اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کا کیونکہ قدرت کی ہر چیز میں کوئی مسلحت ہے دوسرا پھر آپ کے بچے کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ اور ریلیشنشپ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن اور پھر اس کے عمر ہے صرف دو سال تک ہمارے سلام میں ہے تو دو سال میڈیکلی بھی کہتے ہیں اس کے بعد تو آپ فری ہیں تو کوشش یہی کریں کہ جو مدد اگر فٹنس کے لیے بھی کرتی ہیں جو میرا خیال ہے اتنا میری نظر سے نہیں گزار لیکن میری نظر سے جو لوگ گزریں وہ وہ گزریں جو کہ جاپ کرتی ہیں ہوتی ان کی مجبوری ہو جاتی ہے آپ نے بہت اچھی بات کی واقعی کیا بات ہے اللہ کے ہر معاملے میں بہت ساری مسئلہ آتے ہیں بتہاشا اور دیکھیں نا اگر آپ فیٹ کرواتی ہے اگر ایک ماں تو وہ باونڈنگ جو ریلیشن ہے نا اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بلکل مطلب چیزیں یہ بظاہر اتنی وہ نہیں لگتی ہمیں لگتا ہے کہ بڑی نورمالسی ہیں ٹھیک ہے کیا ہوا نہیں کرواتے تو ورکنگ لیڈی کا آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک تھوڑا سا ریزن ہے لیکن ان کو بھی توجہ اس طرف زیادہ ہی دینی چاہیے جب وقت سے آگئیں آگئیں تو کوشش کریں کہ وہ اس چیز پر زیادہ توجہ دیتا کہ دیکھیں رشتہ بنتا ہی بگننگ سے یہ بنیادیں ہیں ایک طرح سے دیکھی جائے سر وہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے گھر میں یا کوئی ایسی ہماری کوئی خواتین یا خاتون اس مرس سے منسلک ہو جاتی ہیں تو جو ایک میجر جو ہس بینڈ کا جو کردار ہوتا ہے دیکھیں نا ظاہری بات یہ تو بیماری ہے ہمیں بھی ہو سکتی ہے انہیں بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کو دی مورلائز نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے کہا کہ مطلب ان کو مطلب خود بھی پینک نہیں کر لینا چاہیے تھا ان کو بھی ریلیکس کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں ہمارا مزید بہتر کردار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کو بھولی جائیں تھوڑی در کے لیے نہیں بیماری کو تو نہیں بھولنا چاہیے اس لیے کہ اگر بیماری کو بھول جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی ہی سٹیج میں اس کو جیسی ڈیاغنوز ہو گیا آپ نے سیلسلسلسمنٹ کر لی تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کروائے گا اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے میموگرام کرانا تو وہ کرائے گا خدا نخواستہ اگر میموگرام میں اگر کوئی ایسی ایشو نہیں ہے لیکن اگر پھر میموگرام گریفی جو ہے وہ ultrasonic guided یا آپ کے جو بائی آپسی guided ultrason بھی ہوتے تو پھر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا نہیں ہے لیکن اگر first stage پہ second stage پہ پتہ چل جائے تو اس کی result بہت اچھے ہے surviving کے لیکن اگر آپ third اور fourth stage میں چلے جائے تو پھر اس کی survival rate کم ہو جاتے ہیں اس میں بھی ظاہر بہت زیادہ chances ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہی شروع میں ہی اس کو پکڑ لیا جائے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کی understanding جو female اور male کی understanding ہے نا یہ depend کرتی ہے کہ آپ کتنی early ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اگر آپ کی understanding نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ husband wife جو ہے وہ understanding ہی نہیں ہوتی ان کی جب understanding نہیں ہے تو آپ اپنے اندر جو پلنے والی ایک تکلیف ہے وہ کیسے آپ اپنے husband سے شیئر کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری families میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایسی درد ہو گیا ہوگا کچھاؤ آ گیا ہوگا بہت کام کیا ہے کھڑے ہوگے کام کر رہی ہیں گردن میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو کو کبھی کبھی سامنے کی طرف پریشور آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاسٹر کی وجہ سے بھی کبھی کبھی پریشور آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آ رہا ہے تو ڈاکٹر سے تو آپ نے ڈیجو کرنا ہے جو مسکرو سکلیٹرل ڈس آرڈر اگر ہے آپ کو تو مسل سے ریلیٹیڈ فیزیو تھرپی ڈیپارٹمنٹ والے یا آپ کے نیورو مسکلر والے تو وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرولم ہے اگر ان کو کوئی ایسا سائنس سپٹم نظر آتا تو وہ آپ کو برزید گائیڈ کر دیں گے کہ آپ وہاں چلے جائیں دکٹر صاحب آپ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے وہ تو وہ تو کئی بیس ہے ہمین وہ تو ہونی شاہی ہے اللہ کہے کہ میابی بھی ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ رہے لیکن خواتین بھی دراصل شہروں کو بتاتے وجہ سے آپ نہیں کہا آپ نے بھی کہا ڈرتی ہے بائی وہ بھی ڈرتی ہے اچھا اس کے بھی کئی وجوہات ہیں ایک ان کو خود کو بھی خوف ہوتا ہے کئی کوئی چیز بڑھ کے نہ نکل آئے دوسرا وہ ہوں تھوڑا سا خیال بھی رکھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ایسے ہو گیا ہوگا لیکن question یہ ہے کہ کیا یہ ڈر یہ ڈر کیا ہونا چاہیے دیکھنا اگر بیوی بتائے گی نہیں تو مرد کیسے اس کو آگے لے جائے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس یہ ارائے دے گا یا مشورہ دے گا یہ کہہ دینا تو خیر اکثر ہوتا ہے کہ ٹھیک ایر ایسے ڈرد ہو گیا ہوگا یہ دوائی لے لو یہ اکثر ہم husbands بھی اب جان چھوڑانے کے ذکر میں ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کیر کرنا چاہیے کہ ہم بھی مطلب اگر یہ چیز دیکھیں یا محسوس کریں یا کوئی روئیہ میں توڑا ہوتا آپ کو بتا ہے نا فیل بھی ہو جاتا ہے اگر بندہ ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی انٹریسٹ لیں بھی انہیں بھی ہمیں بھی خیال لگنا چاہیے کہ بھئی مطلب ہم ایسی ایسی نہ رہے ہیں ہم نیٹرل نہ رہے ہیں ہم آمے ایر ہے کہ ٹھیک یہ کچھ گڑھوڑ ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے فورت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہیلتھ اوئرنس کے پروگرام جتنے ہم لوگ کرتے ہیں آپ بھی اس کا حصہ ہیں تو اس سے بہت زیادہ اوئرنس تو آئی ہے لوگوں میں لوگ اس آپ سمجھنے لگے ہیں ہم ہمارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں لوگ ہم دوسرے بھی پروگرام آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز چینلز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ پوائنٹ ڈیزیز کے بارے میں ہم ہم ہیلتھ اوئرنس پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اوئرنس تو لے رہے ہیں لیکن کہیں جہاں پہ اب بہت سارے فیملی ایسی ہیں جہاں ٹیلیویجن رکھنا بھی مایوب سمجھا جاتا ہے پھر ریڈیو کی فارم میں وہاں اویلیبل ہے لیکن ہماری بچیوں کی یا ماں کی رسائی نہیں ہوتی ٹیلیویجنز تک یا اس طرح تو ان کو نہیں پتا جیسے ہمارے لو لائن ایریا ہے اپر ایریا ہے ہمارا تو وہاں اگر خدا نہ خاصا اس طرح کا کوئی پرولم ہے تو وہ کس سے ڈسکس کریں گی کیونکہ ڈاکٹر بھی دور دور ہے اور بڑے بڑے جو ہوسپیٹرز ہیں وہ ان کی پہنچ سے کافی دور ہیں تو وہاں تک اویلنس پروگرام جانا ایک بہت زیادہ ان کو اویلنس ہونا یہ تھوڑا سا ایک قیشن مارک ہے تو لیکن پھر بھی میلز کو کچھ اندازہ ہے کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں میں انہیں اندازہ ہوتا کہ فی میل میں یہ پرولم آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی میں اپنی میسی سے بچوں میسیس کے تھرو اپنے بچوں سے ڈسکس کریں تاکہ ان کو اویلنس آئے اچھا اب جو فرسٹ سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے اس بیماری کے بارے میں تو ایسے بھی یہ ہے کہ اگر وہاں یہ پس چل جائے تو وہاں بچاؤ کی گنجائز بہت زیادہ ہے معاملات کنٹرول آ سکتے ہیں تو یہی چیز میں سمجھتا ہوں بریسٹ کنسر کے معاملے میں بھی ہوگا تو اگر پہلے یا دوسرے سٹیج پر کیا ایسا ہوتا ہے جیسے اکثر کاغے آپریٹ کروایا لیا گیا ہے یا آپریٹ کر دیا گیا ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں پلیز اس کے 4 سٹیجز ہیں سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 & سٹیج 4 سٹیج 1 & 2 سٹیجز ہیں سٹیج 3 & 4 جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیج ہیں اچھا اب اگر آپ کا سٹیج 1 & 2 اگر آپ کی ڈیاغنوسیز ہو جاتا ہے تو اس میں جو چانسز ہوتے ہیں ریکووری کے وہ 98%-99% ہے اور سٹیج 2 میں ہوتے ہیں تو آپ کے 80%-85% ہوتے ہیں اور اگر آپ ایڈوانس سٹیج میں چلے جاتے ہیں سٹیج 3 میں تو اس میں بھی آپ کے چانسز 60%-65% سٹیج 3 کے ہیں اور اگر آپ سٹیج 4 جیسے میٹیسٹیس سٹیج بھی کہتے ہیں اس میں بھی آپ کے چانسز 20%-25% ہیں اچھا اور اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی صورت میں جیسے ڈیاغنوسیز ہو گیا ڈیاغنوسیز کے بعد اس میں سیلف اسیسمنٹ اتنی زیادہ یا ویرنس ہو چکی ہے اس لیے میں سیسو ریپیٹ نہیں کریا آپ نے خود سے اپنا سیلف جو ہے وہ اگزیمینیشن کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی گلٹی فیل ہو اس میں دل ہے یا نہیں ہے وہ اس کو آپ نے فورا نہیں نوٹس کرنا ہے آپ کی بغل میں جو ہے گھٹلی اگر بڑی ہو جاتی ہے آپ کی بریسٹ سکن میں کوئی چینجز آتی ہیں تو ان سب چیزوں کو جو ہے فورا اور دوسری اگر آپ کا کینسر پھیل گیا ہے میٹیسٹیس ہو گئی ہے جس کو ہم فور میٹیسٹیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کینسر اپنی اوریجنل جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور ہو جائے آپ کی بلڈ سٹریم کے ذریعے یا پھر آپ کا لمفیٹک سسٹم جو ہمارا ڈرینس سسٹم ہے اس کے ذریعے تو جو خاص سائٹس ہیں جہاں پر یہ کینسر پھیلتا ہے اس میں ہڈیاں ہیں آپ کی بونز ہیں آپ کو لنگز ہیں لیور ہے برین ہے تو ان جگہوں پہ اور بڑی تیزی سے اگر پھیل گیا سٹیج 3 اور 4 میں تو اس کے بھی الگ سائنس سیمٹمز آپ کو فیل ہونا شروع ہوں گے کیونکہ یہ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے شروع میں سٹیج 1 اور 2 میں نہیں لیکن جن لوگوں کو فیملی ہسٹری ہے تو وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو اس اس میں رسک پہ رکھیں اور اپنا اگزیمنیشن کرا کے رکھیں دوسرے وہ لوگ جن کو انفرٹیلیٹی ہے جن کی اولاد نہیں ہیں وہ لوگ بھی رہائے رسک پہ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے آپ کو چیک کراتے رہنا ہے تیسری وہ ماں جو کہ بریسٹ فیٹ نہیں کراتی اور چوتھے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ موٹے ہیں تو ان کی ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ کچھ ایسی وارننگ سائنز ہے جن لوگوں میں ہیں وہ فوراں ہی اس کو اپنے آپ کو فالو اپ پہ رکھیں کیونکہ آج کل یہ چیزیں اتنی اویننس ہوگی دوسرا آپ بلا جواز ہر پرگرام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا جواز ریڈییشن کا ایکسپوزیر جو ہے وہ غلط ہے بلا جواز آپ نے ایم آر آئی سی ٹی سکین ایکس ریز یہ ساری چیزیں آپ جب کرائیں جب آپ کا ڈاکٹر ریکیمنٹ کریں اپنی مرضی سے بالکل یہ چیزیں نہیں کرنی اور دوسری چیز ایک ہے کہ اگر آپ کا فرس سٹیج ہے یا سیکنڈ تھرڈ یا فورڈ جو بھی سٹیج ہے آپ نے ٹریٹمنٹ کا پوچھا اس میں فرس لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سرجری ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی سٹیج میں ہوتا ہے تو یہ اصل تو یہ آپ کے ڈاکٹر کے اوپر آنکالوجسٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو ایک اوور آل جو اس کا جو لائن آف ٹریٹمنٹ وہ یہ ہے کہ فرس لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سرجری ہوتی ہے جس میں ریموف کر دیا جاتا ہے وہ لمپ یا پھر جو سرجری ہوتی ہے مستیکٹومی اس کے بھی ٹائپس ہوتی ہیں سیمپل سرجری ہوتی ہے جس میں ریموفل آف ریسٹ ہوتا ہے سیکنڈ پھر اس کے لابے کئی ٹائپ ہیں موڈیفائیڈ ریڈیکل مستیکٹومی ہے جس میں کچھ ٹیشیوز نکالے جاتے ہیں آپ کی ایکزیلا سے لیمپ نوٹس نکالی جاتے ہیں یعنی فرس لائن آف ٹریٹمنٹ آپ کا سرجری ہوتا ہے سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیمو تھرپی ہے کیمو تھرپی میں آپ کو میڈیسن دی جاتے ہیں جو جا کے آپ کی کینسر سیلز کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اور ان کی گروتھ کو ریسٹوائی کرتی ہیں اور شرک کرتی ہیں تھرڈ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی ریڈییشن ہے ریڈییشن میں جب وہ آپ کی گروتھ کم ہو جاتی ہے لوکلائز ہو جاتی ہے تو وہ ریڈییشن سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جن لوگ کو کچھ ایسے قوزز ہوتے ہیں ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان کو کچھ ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جو ان کو کئی عرصے تک پانس سے دس سال تک جو ہے وہ کھانی ہوتی ہیں اب اس کے اندر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف جو ہے وہ ڈاکٹر سرجری کراتے ہیں اور کیمو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سرجری کے ساتھ کیمو کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو صرف کیمو تھیرپی کی ضرورت ہوتی ہے ریڈیو تھیرپی کی ضرورت نہیں ہوتی یا آپ کا onkologist آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے یہ چیز نہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا Oncologist آپ کی condition کے حساب سے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک خاص ان کا diagnosis procedure ہوتا ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں TNM number یعنی type of tumor ہے number of lymph node involved ہے اور metastasis یعنی کتنے جگہ پہ کینسر آپ کا پھیل گیا ہے اور اگر آپ کا کینسر بونز تک پھیل گیا ہے تو آپ کو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا especially long bone, tongue میں, shoulder میں, spine میں, hip میں اور اگر آپ کے liver میں ہے بھوک ختم ہو جانا آپ کا جو ہے weight اقدم گرنا شروع ہو جائے گا lungs میں ہے, sans لینے میں تکلیف ہو جائے گی, خانسی ہوگی, brain تک چلا جائے گا confusion, speech problem, vision problem تو یہ آپ کے advanced stages میں آتے ہیں اچھے یہاں ہمیں ایک چھوٹا میں weight کر رہا تھا بس اپنے بڑے وقت پہ جو ہے ہمیں break کے قابل کر دیا. Thank you very much. ایک چھوٹا سے break کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں جڑے رہیے گا اور بس اپنا خیال رکھے گا. ایک چھوٹا سے break کے بعد ہم پھر. Peace موسیقی موسیقی Welcome back باتیں ہو رہی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے even ہم سب کی جانکاری کے لیے اور یہ اس کا پورے کا پورا کریڈٹ ڈاکٹر شواناز اور ڈاکٹر نسل رانہ صاحب کی طرف جاتا ہے really بہت بڑی بات ہے اور وینس چینل کے لیے بھی وینس چینل نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بہتری ہو ہر شعبے میں ان کا ہر پروگرام اپنی مثال آپ ہیں تو پلیز وینس چینل کو بھی دیکھتے رہیے گا ہمارے پروگرام کو بھی دیکھتے رہیے گا اور فیڈبیک دیتے رہیے گا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تین چیزیں مجھے ابھی یہاں مجھے کیا آپ کو بتائیں آپ نے کہ دیکھیں جن کی فیملی ہسٹری ہے اس بارے میں جو فیٹ نہیں کرواتی اور ایک اور چیز تھی جو آپ نے بتائی وبی سی ٹی ویٹ کا بڑھ جانا ویٹ کا بڑھ جانا اچھا ان کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے ایسا ہی کچھ ہے نا یہ تو ہو گئی تین چیزیں ہیں مطلب یہ اس کے علاوہ اگر مطلب ابھی سموکر ہیں الکول لینے والے ان کو بھی وائٹ کرنا چاہیے ان کے اندر بھی چانس ہو سکتا ہے مطلب ذاتر ان لوگوں پہ یہ بیماریاں جو نہ اٹیک کرتی ہیں مطلب یہ فیکٹرز ہیں یہ وہ وجوہات ہو سکتی ہیں وہ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اس کی مطلب بڑھنے پہ اچھا اچھا آپ نے بات کی تھی کہ یہ مردوں میں بھی کچھ چیزیں کبھی کبھی پائی جاتی ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ 1% ہے تو اس میں محثمت و ذات اور وہی بات آ رہی ہے کہ یہ الکول یا پھر پان گھٹکا ایسا ہی کچھ ہے دیکھیں ہنے وہ مسئلہ یہ ہے کہ فیملی ہسٹری تو اپنی جگہ ہے کچھ چیزیں لیکن کچھ چیزیں یہ ہے جس سے ڈاکشبانہ نے شروع میں کہا کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ اگر سٹرانگ ہے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بس سکتے ہیں جیسے ان دنوں میں آپ ہم نے فیز کیا کرونا کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں پولیو ہے امیونٹی ہماری اگر کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ ساری بیماریاں جیسے آج کا ڈینگی بہت زیادہ تھا اور ہے بھی پھر یہ ساری چیزیں جو امیونٹی اگر کمپرومائز ہے تو پھر آپ کی یہ ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں اگر وہ کمزور ہے تو فیملی ہسٹری اپنی جگہ ہے لیکن وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری نہیں ہے وہ بھی اگر انوالو ہوتے اس کا مطلب ہے ان کی امیونٹی کمپرومائز ہے ٹیک نا پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیملی ہسٹری ہوتی ہے آپ کو آپ کے بلڈ سے ملا آپ کی مدر سے ملا پلس یہ ہے کہ پھر آپ کی ڈائیٹ ایسی ہے آپ کو اگر فیملی سے نہیں بھی ملا ڈائیٹ جیسی ہے فور ایکزمپل آج کل بہت زیادہ جنگ فوڈ لیتے ہیں فاس فوڈ لیتے ہیں دوسری کولڈنگ اور چکن اس سے وائٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ نہیں لیتے ہیں دیکھیں بیلنس ڈائیٹ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بیلنس ڈائیٹ جو لیتے ہیں جو اپنی واک اور اپنی ایکسرسائز کا خیار رکھتے ہیں ان میں پھر بھی قدرہ یہ کم رسک ہوتا ہے تو اگر آپ ہیلتی لائف سٹائل اپنائیں گے جیسے ہمارا پروگرام کا نام ہی ہے جستو جو ہیلتی لائف سٹائل اگر آپ ہیلتی لائف سٹائل اپنائیں گے ایکسرسائز کریں گے آپ امیونٹی امیونٹی آپ اپنی سٹرانگ رکھیں گے تو آپ کو ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے زیادہ باڈی آپ کی جو طاقت سٹسٹ کر سکے گی تو بہت ساری ہماری غزائیں ہیں جس کے طرح ہم امیونٹی کو سٹرانگ کر سکتے ہیں ویٹمن ڈی کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں یہ اور ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے ڈرک شبانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ان سبزیوں کا اپنی ڈائیٹ کا ایک حصہ بنائیں سیزنل فروٹس ہیں سیزنل ویجیٹیبلز ہیں اور آپ دیکھیں گوشت چھوڑیں گوشت کھائیں کیونکہ وہ پروٹین آپ کی باڈی پلٹنگ کا کام کرتی ہے وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی امیونٹی کو وہ سٹرانگ بھی کرتا ہے آپ فش لیں اپنی باڈی بہت زیادہ ضروری ہے امیونٹی کے لیے آپ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم بیلنس ڈائیٹ لیں گے تو ہم سٹرانگ رہیں گے ووک کریں گے ایکسرسائز کریں گے تو ہم بہت زیادہ ایسی بیماریوں سے بس سکیں گے میسیجز بھی آتے ہیں اور ہمارے بچوں میں فاس فوڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب سا ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے ان کو گھر کا کھانا یا سبس جی میں تو انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی برگر آرڈر کر دیا یا اس کے بعد پھر اچھا چلو یہ تو آگیا یہ بھی ایک ایسی بھی ایک زیادہ کسی بھی چیز کا کھانا کیونکہ ڈس بالانس جانا بھی اس کے بعد آپ نے کوڑھ رنگ پی لی سونے پر سوہا گا یعنی ہم سب اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں پیسے دے کے اور بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے مزید پیسے دینا تو اس بارے میں بتائیں کہ مطلب ہمارے پاس دس منٹ ہی رہ گئے ہیں لیکن دس منٹ ہے چار پائن تو ہم کھا گئے ہیں دیکھیں بلکل وہ میں بس تیز تیز بتاتی جاؤں گی بلکل ایسیوں کو بتائیں بس اوپرا بھی کھا ہے آجا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ ڈائیٹ کی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے تھے ڈائیٹ میں جو ہے بالکل ویجیٹیبلز نے اس کا ایک فارمولا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں گرین یلو اورنج یہ تین کلرز جو ہیں بہت امپورٹن ہیں کینسل سے بچاؤ کہ آپ نے گرین ویجیٹیبلز لے لی اور یلو میں جیسے آپ کی یلو سبزی آپ نے دیکھا پیٹھا ہوتا ہے وہ بھی یلو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ سٹرس فورٹ جو ہیں جیسے اورنج ہے آپ کا اور آپ کا کینو ہے مالٹا ہے اس طرح کے جو ہے یہ تین کلرز جو ہیں وہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں یہ آپ کی بچ کافی حد تک جو ہیں وہ آپ کو کینسل سے بچائیں گے اور دوسرا کارگونیٹی ڈرینکس جتنی بھی ہیں اس کو آپ ایوائیڈ کریں فروزن کھانے آپ ایوائیڈ کریں اور پیسچرائز فوڈ اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے کوشش کرنی ہے ایوائیڈ کرنے کی اچھا اس کے بعد جو یہ ساری ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے پری کینسر اس کے بعد آپ کا کینسر سے پہلے کیا کرنا ہے ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ لائف آفٹر کینسر کہ آپ کا کینسر ڈائیگنوز ہو گیا آپ کا کینسر ٹریٹ ہو گیا آپ کی سرجری ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ کا جو پروسیجر ہوتے ہیں میسٹک کے میں جو ہمارے پاس میجورٹی آف پیشنٹ جو کیسز آتے ہیں وہ وہ کیسز آتے ہیں جن کے اندر دو پرابلم بہت زیادہ ملتے ہیں ایک تو ملتا ہے لیمیٹیشن آف موومنٹ یعنی آپ کی موومنٹس لیمیٹیڈ ہوں گی سرجری ہوتی ہے تو آپ کا جو اسکار ہے وہ جو ہے اس کی ٹائٹنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیسٹ وال جو ہے اس کی ایکسپینشن میں پرابلم ہوتا ہے اس کی وائٹل کیپیسٹی میں پرابلم ہوتا ہے شورٹنیس آف بریتھ بھی بعض پیشنٹس میں یہ نوٹ کیے کیونکہ اوڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے مصرز کی فلیکسیبیلیٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے شولڈر موومنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے نیک پین ہے ٹنگلنگ سنسیشن برننگ سنسیشن آنے لگ دیئے فنگر میں مسکولر پین یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور دوسری آتی ہے لیمفڈیما لیمفڈیما کا مطلب ہے آپ کا پورا ہاتھ جس سائٹ کی جو ہے سرجری ہوئی ہے اس سائٹ کا آپ کا پورے ہاتھ میں سوجن ہوتی ہے اتنی سوجن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے پین ہوتا ہے لیمیٹیشن آف موومنٹ تو ان دونوں کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے اپنے ڈاکٹر فیزیو تھرپس کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا جو موومنٹ ہیں شولڈر کی موومنٹ ہیں چیسٹ کی موومنٹ ہیں اس کے علاوہ جو برننگ پین گردن کا پین ہے یہ سب کیونکہ مسل کرتا ہے نفذ بیچ میں کٹ جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پوزیشن ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ایکسسائزز ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں نیرو ڈائنمکس ہیں سوفٹ ٹیشو موبلیزیشن ہیں مینول تھرپی الیکٹو تھرپی موبلیٹی ایکسسائزز ہیں یہ تو ایک الگ سیشن سیکنڈ سیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیم فڈیما کے لیے لیم فڈیما کے لیے جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے آفٹر سرجری تو جو ہوتا ہے وہ الگ ہے لیکن اس کے بعد سیونٹی ٹو فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو کیسیز ہیں یورپ اور آسٹریلیا میں جو ٹریٹ کیے جاتے ہیں لیم فڈیما کے وہ ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ہے جسے کہتے ہیں کمپلیٹ ڈی کنجسٹیف تھیرپی کمپلیٹ ڈی کنجسٹیف تھیرپی اس میں چار سیشن دی جاتے ہیں ہفتے میں ایک گھنٹے کے اور اس کے دو اس کے سٹیجز ہوتے ہیں ان دو اسٹیج میں ایک انٹینس اسٹیج ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا مینڈینس اسٹیج ہوتا ہے انٹینس اسٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے جب آپ کے فلوڈ بھر گیا آفٹر سرجری تو اس کو آپ نے ڈرین کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں اس میں کمپریشن بینڈجز ہوتی ہیں مینویل لیم فیٹک ڈرینج ہے اور سکن کیر ہے تو اس میں ہم جو انٹینس فیز ہوتا ہے اس کے اندر خاص قسم کی کمپریشن بینڈج بنتی ہے جو کہ چوبیس سے تیس گھنٹے تک یعنی تیس گھنٹے آپ نے باندھنی ہے صرف ایک گھنٹے کے لیے ان کو کھولا جاتا ہے تاکہ اسکن کی کیر کر سکے اور بات وغیرہ لے سکیں اس کے بعد دوسرا سٹیج ہے وہ مینٹینس اسٹیج ہے مینٹینس اسٹیج میں آپ نے کمپریشن بینڈجز کمپریشن موزے یا گارمنٹس جو ملتے ہیں وہ پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کچھ ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کر سکیں آپ کا درد ختم ہو کیونکہ اس میں لیمف اڈیما اس کی ہوتا ہے کہ ہمارے لیمف نوٹس نکال دی جاتے ہیں جو چھنی کا کام کرتے ہیں اور لیمفیٹک سسٹم ہماری باڈی کا ڈرینج ہے ہماری باڈی کا ڈرینج کرتا ہے تو جب آپ کی لیمف نکال جاتی ہے تو وہ ڈرینج سسٹم سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ سوچن ہوتی ہے جزاکاللہ 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 بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ابھی ٹائم علاو نہیں کر رہا ورنہ میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کہنا چاہ رہی تھی ہم کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سام اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تینکیو بہت شکریہ ڈکٹر شبانہ ناز تینکیو سر ڈکٹر نصر وزان صاحب ہمیشہ کی طرح آپ ہیں تو یہ پروگرام میں چار چاند دکے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا سلسلہ چلاتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جڑا رہنے کا کیا بات ہے نالیج دیکھیں آپ اور یہ آپ کو بیل آس مل رہی ہے تو پلیز اس کو فالو کریں انشاءاللہ تعالیٰ خیر و آفیت ہے اپنا بہت خیال رکھیں اگلے پروگرام میں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملک اور قوم کی بہتری کیلئے بات کی جائے گی اللہ نکمہ